اور کوئی یہ نہ کہے کوئی قبر پرست یہ نہ کہے ہم قبروں پہ ہونے والی ان خرافات کو نہیں مانتے یہ آج کی بات نہیں ہے حضرت جی تمہاری قبر پرستی کی جڑ کے اندر پیسہ اور عورت ان دو کی چمکتی ہوئی دنیا کی چادر نے لوگوں کو اندھا کر رکھا ہے یہ آج کا معجرہ نہیں ہے تمہارے پرانوں کی بھی خبر سنا دوں کچھ ہم سے سنا ہوتا کچھ ہم سے کہا ہوتا غیروں سے سنا تم نے غیروں سے کہا تم نے احمد رضا خبر علمی اپنی کتاب ملفوزات احمد رضا میں سید احمد بدوی کی قبر کا اس کے میلے کا قصہ بیان کرتا ہے عبدالوہاب شعرانی بدوی کا مرید ہے وہ آ رہا ہے پیر جی کے میلے پہ سلامی دینے کے لیے آ رہا ہے بابا جی کے پاس راستے میں ایک تاجر کی کنیز پہ نظر بڑھ گئی بابا جی کی قبر پہ پہنچا جس بابے نے سمجھانے کے لیے پیار سے درد سے توحید کا پیغام آپ کے دل میں اتارنے کے لیے کہہ رہا تنز کے لیے نہیں اللہ کی قسم تنز کے لیے نہیں رب محمد کی قسم کسی کے دل کو دکھانے کے لیے نہیں رب کی سچی علوہیت کا درست دینے کے لیے شرکی فیکٹریوں سے نکال کر رب کی مسجدوں میں لانے کے لیے درست دے رہا ہوں جس بابے نے استنجا خود نہیں کیا تھا جس پیر نے کپڑے خود نہیں اتارے تھے جس بابے نے کفن خود نہیں پہنا تھا جو بابا چل کر نہیں گیا تھا چار کندوں کا محتاج تھا اس بابے نے عبدالوہاب شعرانی کے قبر پہ آنے کے بعد سوال کیا وہ جو لڑکی تمہیں نظر آئی تھی اچھی لگی ہے مرید کہتا ہے پیر جی سے اولا کیا پیر جی سے کیا پربا ہاں جی شاہ جی اچھی لگی پیر جی اچھی لگی کہا پھر سنو وہ لڑکی ہم نے تمہیں ہیبا کر دی گفت دے دی شعرانی کہتا ہے میں پریشان میں پریشان وہ تو کسی بہت بڑے تاجر کی لڑکی تھی یہ مجھے کیسے دے رہا ہے پیر جی مجھے کیسے عطا کر رہے ہیں پیروں کا کنٹرول ہے ان کے مریدوں کے دلوں پہ اور میرے آقا نے کیا کہا تھا امام المواحدین نے کیا کہا تھا محمد کریم نے کیا کہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم رب کی انگلیوں کے درمیان رب کے بندوں کے دل ہیں وہ جدر چاہتا ہے پھیر دیتا ہے میرے آقا دعا کیا کرتے تھے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علا طرح دے اے دلوں کو پھیرنے والے ہمارے دل کو اپنی عطاعت پہ پھیر دے میں سوچ رہا ہوں یہ تو اس کی کنیز تھی پیر جی نے مجھے کیسے دے دی اتنی دیر گزری تھی وہ تاجر کنیز کو لے کے بابا جی کی قبر پہ آگیا سید احمد بدوی کی قبر پہ اور کہنے لگا ہم اپنی کنیز کو آپ کے مزار کے نام حبا کرتے ہیں بابا جی کی قبر پہ گفت دیتے ہیں یہ کہہ کے وہ تو لوٹا بدوی کبیر صاحب نے تھلو عوال لائی شعرانی اب کیا دیر ہے اس کا ہاتھ پکڑو سامنے والے حجرے میں لے جا کے اپنی حاجت پوری کر لو انہا لیلہ و انہا الیہ رجل موسیقی